جی اس وقت میں موجود ہوں گولڈ ایکسینج میں آپ نے سٹوک ایکسینج کے بارے میں میرے سے معلومات لی آپ نے کورٹن ایکسینج کے بارے میں میرے سے معلومات لی اس وقت میں موجود ہوں گولڈ ایکسینج میں دیکھتے ہیں ہاں پر کیا صورتے حالے کیونکہ ڈالر دو سو چار روپے کا ہو گیا ہے اور پیٹرول ابھی بھی ایک سو پچاس روپے کا ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر جو یہاں کے ہالڈر ہیں جو گولڈ سٹوک کے ہیں گولڈ پہ آپ دیکھیں اس وقت انٹرنیشن مرکٹ آج سے تین سے چار مینے پہلے ٹو تھاؤزن جو ہے آنس تھا لیکن اب اٹھارہ سا آنس پہ آ گیا دو سو ڈالر انٹرنیشن مرکٹ کم ہوئی ہے لیکن یہاں پر ہمارے ڈالر کی جو اتنی اپ ہوئی ہے ڈالر اس کے ایسے گولڈ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگوں کے خرید سے باہر ہو گیا گولڈ ایک لاکھ ارتی سہزار پانس ہوں کہ آج کا ٹریٹ چل رہا ہے اس وقت میں کراچی بولین ایکسٹینج سے جنرل سیکرٹری ہوں یہاں کا اور میں یہاں پر خود بھی ٹریٹ کرتا ہوں ہم لوگ لیگل وائز ٹریٹ کرتے ہیں گولڈ تو بہت کم ہو گیا ہے کام کیسی کیونکہ گولڈ اپنی بہت انتہا پہ پہنچ چکا ہے ان کو چاہیے کہ ایمپورٹیٹ جو کاریں وغیرہ یہ سب بند کر دیں ایمپورٹیٹ چیز ہی نہیں کریں ایکسپورٹ کی طرف دھیان دیں تو ڈالر نیچے آئے گا باقی تو یہ سونا بھی آر ڈی ویشل اتنا بڑھ گیا اوپر انٹرنیشنل تو مارکٹ کافی ٹوٹ چکی ہے دیکھیں سب سٹی اور یہ کرنا تو ان کو لازمی ہے آئی ایم ایف سے ان لوگ کو کرزہ نیلا لازمی ہے اگر انہوں نے نہیں لیا تو ڈالر بھی اور بڑھے گا اور ویسے بھی ان کو پیٹرول بڑھانا ہوگا اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کاروبار تو ان لوگوں نے برباد کر دیا محیشت برباد کر دی ڈالر اتنا اوپر لے کے چلے گئے ان لوگوں کو پیٹرول بڑھانا تھا ڈالر کو نیچے لے کے آنا تھا ڈالر ایک سو ترہاسی روپے تھا ڈالر نے جم مارا رہا ایک سو نوے پھر ہو گیا دو سو روپے اس حکومت نے تو برباد کر دیا ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے اس دور میں آپ کو کوئی بھی چیز دینے جاؤ گے نا وہ بولیں گے ڈالر بڑھ گیا ڈالر بڑھ گیا ہمیں چاہیے فیلوک کہ ہم آئی ایم ایف کی بات مانیں اور اپنا پیٹرول گو پر جانے دے کیونکہ پیٹرول بڑھنے سے بہت سے بہت کیا ہوگا مہنگائی ہوگی نا مہنگائی ہوگی ہم زندہ رہیں گے تو پھر کھڑ ہو جائیں گے جب زندہ ہی نہیں ہم زندہ رہیں گے تو پھر کھڑے ہو جائیں گے جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہم ایسے پیٹرول کا کریں گے کیا کہ پیٹرول ہوگا اور ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کہ ہمیں فیل وقت ملک بچانا ہے اور ملک بچاؤ گولڈ اس چینس کے حالات بھی کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں حکومت کو کوئی سنجید اقدامات اٹھا نہیں ہوں گے سیفراز علی وینس ایجڈی کراچی